خواتین و حضرات مکہ مکرمہ دنیا کا بہترین مقام اور مقدس اور معزز ترین شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وحی اترنے کے مقام اور مسلمانوں کے لیے قبلے کے طور پر چنا اور یہیں پر اپنی عبادات کے واسطے کئی مناسق رکھتی ہے دوستو یہ ایک عرب سے زائد مسلمانوں کے لیے دنیا کا محبوب ترین مقام ہے یہاں کی فضاء روحانیت سے معتر ہے اور لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کی خاطر عبادتگاری میں مصروف رہتے ہیں تاکہ ماضی کی غلطیوں اور گمراہ کن عمال کی بخشش ہو سکے دوستو آج ہم آپ کو حرم شریف میں ایک واقعے کی اصل حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں جس کو فرشتہ ظاہر کیا گیا ہے اور جو نمازیوں کے ساتھ دورانے نماز اٹھتا ہے اور پھر باہر کی جانب چلا جاتا ہے یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہم آپ کو اس وائرل ہونے والی ویڈیو کا بھی بتائیں گے کہ وہ واقعہ کیسے ہوا اس کی اصل حقیقت کیا تھی اور واقعی ویڈیو میں نظر آنے والا فرشتہ ہے یا پھر انسان یا پھر اللہ پاک کی کوئی اور مخلوق یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے چلے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پرسکرائب ضرور بنیے یہ ایک حرمت ہے اور خانہ کعوہ کی حرمت سے کون واقف نہیں ہے لیکن بعض وقت ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو کہ دل دہلا دینے والے تو ہوتے ہی ہیں لیکن انسان کو سوچنے پر بھی مجبور کرتے ہیں کہ یہ انفرادی معاملات یا انفرادی عمل کس طرح سے بہت سارے مسلمانوں کی دلازاری کا سبب بن سکتا ہے لیکن وہ تمام غیر مسلم لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں اور وہ ہر صورت دین اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ایسے واقعات سے باتیں کرنے کا بنیادی طور پر موقع مل جاتا ہے اور پھر وہ ایسے واقعات کو حوالہ بناتے ہیں کہ مسلمان تو خانہ کعوہ جیسی مقدس جگہ بھی نہیں چھوڑتے وہ تو خود بھی اپنی اس مقدس جگہ کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں دوستو ویڈیو کی تفصیلات کے جانب بڑھنے سے قبل ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں اس لئے پہلے آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ اس ویڈیو کی اصل حقیقت کیا ہے دوستو اس ویڈیو کے متعلق بات کرنا بہت ہی ضروری تھا کیونکہ سوشل میڈیا پر ہر طرح کے لوگ عجیب عجیب کمنٹس کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ جون جون ہم قربے قیامت کے قریب جا رہے ہیں بہت سارے فتنے فساد آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں غیر مسلم اور خاص طور پر یہود اور نصارہ جن کو قرآن مجید نے بھی مسلمانوں کا دشمن قرار دیا ہے وہ اس ویڈیو کو بہت زیادہ منفی طریقے سے اجاگر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر مسلمانوں کا اور اسلام کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور اس میں زیادہ تر قصور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کا ہے جو سوشل میڈیا پر کبھی آلو کی تصویر پر اللہ کا نام لکھر لگا دیتے ہیں اور کبھی امرود پر اور کبھی آسمان پر بھی ہمارے ان بھائیوں کا مقصد صرف اور صرف لائکس حاصل کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مرنے والے مومن ہیں وہ لوگ دیکھ سکیں اور اسے لائک کر سکیں ایک طرف وہ ویڈیو اور تصاویر تو وائرل ہوتی ہی رہتی ہیں مگر دوسری جانب ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی سے واقع غیر مسلم جب اس ویڈیو کی حقیقت کو جانتے ہیں اور مسلمانوں کے کمنٹس کو دیکھتے ہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ وہ لوگ مسلمانوں کا اور سب سے بڑھ کر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں دوستو اب اس ویڈیو کی حقیقت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں اور سب سے پہلی بات یہ کہ اس ویڈیو کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس ویڈیو کو محض لائکس اور ویوز حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے ایڈٹ کیا گیا ہے کہ اس میں نظر آنے والے شخص کو فرشتہ بتا کر ظاہر کیا گیا ہے اور جب اس ویڈیو کو غور سے دیکھا گیا تو ساری حقیقت واضح ہو گئی خواتین حضرات اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ جس کا نماز کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ شخص جلدی سے دوبارہ وضو کرنے کے لیے وضو خانے کی جانب رخ کرتا ہے تاکہ جلدی سے جائے اور وضو کر کے باجمات نماز کے جس کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے اس سے محروم نہ رہ سکے اور اس میں وہ شامل ہو جائے تو دوستو جو ویڈیو آپ نے پہلے دیکھی ہے اس ویڈیو میں صاف پتہ چلتا ہے کہ لائکز اور ویوز حاصل کرنے کی خاطر یہ دھوکہ کیا گیا ہے اس ویڈیو کو اگر غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جس نے بھی یہ ویڈیو بنائی ہے اس نے کس طرح ویوز حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو ایڈٹ کیا ہے اور اس بندے کو بھی بلر کر دیا ہے کیونکہ مسجد الحرام میں نظر آنے والی ٹائلز اور اس بندے کا رنگ ایک جیسا تھا یعنی دونوں کا رنگ سفید تھا پھر اس نے اس کو بلر کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کوئی فرشتہ یا جن بھاگ رہا ہے خواتین و حضرات یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ صرف لائک حاصل کرنے کے لیے اور ویوز حاصل کرنے کے لیے کیا ہم لوگ اتنا گر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے مقدس ترین مقام اللہ تعالیٰ کے گھر کے بارے میں کوئی جھوٹی ویڈیو اس طرح سے بنائیں یہ تو سرہ سر غلط ہے اور بہت گناہ کا کام ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی ہماری یہ صف بیان کی ہے کہ ہم کون ہیں ہم غیب پر ایمان لانے والے لوگ ہیں اور اسی غیب پر ہم ایمان رکھتے ہیں خواتین و حضرات ساری دنیا کے جو حالات اور موجزات ہیں اگر یہ اسلام کے حق میں ہو جائیں یا پھر یہ سب اسلام کے مخالف بھی ہو جائیں تو ہمارے اسلام میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے دوستو پوری دنیا کی سائنس اسلام کی باتوں کو نا چاہتے ہوئے بھی سچا ثابت کر رہی ہے لیکن اگر ہماری نالائکی اور لائک کی حوص کی وجہ سے غیر مسلم اگر ہمیں جھوٹا ثابت کر دیں تو ہمیں کبھی بھی اسلام کے متعلق اپنے اپنے نظریات کو نہیں بدلنا چاہیے جب ہم لوگ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو خواتین و حضرات آپ جانتے ہیں کہ پھر غیر مسلم جو ٹیکنالوجی سے واقف ہیں اس کی خبریں رکھتے ہیں اور وہ پھر ہم مسلمانوں پر ہنستے ہیں کہ کیا آسمان پر یا امرود پر اللہ کا نام دیکھ کر ہی آپ لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئے جب ایسی باتیں کی جاتی ہیں تو پھر امت مسلم کا سوشل میڈیا پر مزاگ بنتا ہے خواتین و حضرات ہمارا مذہب سچا مذہب ہے اور ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو اس پر کمنٹس مت کریں پہلے اس کی تحقیق کریں کیونکہ اکثر ایسی ویڈیوز غیر مسلم ہی مسلمانوں سے ویوز حاصل کرنے کے لیے بناتے ہیں کہ مسلمان ان کو دیکھ کر وائرل کر دیں گے لہذا ظاہری شکل و خبر پر بلا تحقیق کوئی فیصلہ صادر کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضروری ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں اگر کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو یہ نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو اور پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے خواتین و حضرات اب معلوم نہیں کہ یہ اصل حرکت کس نے کی ہے کہ سوشل میڈیا پیجز اور فیس بوک اور ٹویٹر پر کس نے یہ ویڈیو ایڈٹ کر کے ڈال دی اور یہ کلیم کیا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے اور خانہ کعبہ میں نماز کے دوران وہ وہاں موجود تھا اور پھر یوٹیوب چینلز پر اور اسے لائکس اور ویوز لینے کے لیے اس نے وائرل کر دیا ایکسٹرا ویوز حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس شخص کو بلر کر کے یہ سنسنی پھیلا دی اور اس کے بعد ہماری قوم بھی کچھ ایسی ہے کہ تحقیق اور جستجو اور ریسرچ کرنے کی تو عادت ہے نہیں اور جو کچھ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں اور پھر اسے شیئر کر کے دنیا بھر میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ صرف ایک کلک کر کے اگر گوگل کے ذریعے سرچ کیا جائے تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے لیکن کوئی اتنی زہمت نہیں کرتا اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب مغربی دنیا تک ایسی پوسٹ پہنچتی ہیں تو ایسی غفلت، نادانی اور جہالت کی وجہ سے دنیا بھر میں مسلمان اور خصوصاً اسلام جگھ ہسائی کا شکار ہو جاتا ہے اور ایسی افسوسناک صورتحال کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جو چیزیں اصل میں وقوع پذیر ہوتی ہیں اور جہاں جہاں پر اللہ تعالی نے اپنی قدرت واقعتاً دکھائی ہوتی ہے اور جہاں جہاں پر اسلام کے اور قرآن کے موجزات ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ بھی مزاق کا نشانہ بن جاتے ہیں لوگ انہیں بھی ایک افسانہ اور ایک جھوٹی داستان کہہ کر رد کر دیتے ہیں اس لیے آپ لوگ اس بات پر سوچئے اور ہماری ان تمام یوٹیوب چینل سے ان تمام فیس بک پیجز یا دیگر سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر جو اکاؤنٹ ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ اس قسم کی پوست کو شیئر کرنے سے پہلے ذرہ برابر بھی ریسرچ کر لیا کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں یہ کیس کیا تھا خواتینوں حضرات خانہ کعبہ پوری امت کا اسلامی مرکز ہے اور یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ان سے خانہ کعبہ کا مقام و مرتبہ خوب اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے اور اس موضوع پر تو احادیث میں بھی بہت بڑا زخیرہ موجود ہے اور کیوں نہ ہو اللہ کا گھر پوری امت کا ایمانی اسلامی اور روحانی مرکز ہوتا ہے خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو گرمایا جاتا ہے اور سینوں میں مرفت کی آگ لگائی جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کے اہد و پیما کیے جاتے ہیں اور پروردگار عالم سے رحمت اور مغفرت کی بھیک مانگی جاتی ہے خالق اکون و مکہ کے جاہو جلال کے آگے خوشیت اور انعابت کا اظہار کیا جاتا ہے اور یہ بات کوئی عام بات نہیں ہے یہی اللہ کا گھر امت مسلمہ اور دین اسلام کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اجتماعیت اور اجتماعی قوت کی بنیاد یہی پر ہوتی ہے اور باہمی اخوت اور محبت اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کی صورتیں یہی سے نکلتی ہیں اور مساوات کا مثالی منظر یہی پیش ہوتا ہے چنانچہ انفرادی طور پر ہر مسلمان جہاں جہاں ہے اس کو اپنا کردار اس قدر بہترین بنانا ہے کہ لوگ اس کی جانب دیکھ کر یعنی مسلمان کو دیکھ کر اسلام سے متاثر ہوں کہ جس دین کا یہ پیروکار انتہائی شاندار شخص ہے وہ دین خود کتنا خوبصورت ہوگا دوستو آپ سوچیں کہ جب مسلمان ہی اس قدر احمقانہ اور بھونڈی قسم کی حرکتیں کریں گے کہ بغیر سوچے سمجھے چیزیں شیئر کرتے چلے جائیں گے اور دنیا بھر میں پھیلاتے چلے جائیں گے اور جب کوئی پڑھا لکھا غیر مسلم صرف ایک لکھ کر کے اس پر ریسرچ کرے گا تو حقیقت حال اس کے سامنے کھل جائے گی تو اسلام کو تو چھوڑے مسلمانوں سے کون متاثر ہوگا مسلمان مذاقی کا نشانہ بنیں گے اور آپ کے سامنے کئی ایک ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن میں کسی مسلمان سکولر نے اسلام کا بہترین امیج پیش کیا لوگ اس کی باتیں سن کر اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیے چلے جاتے ہیں جس میں ڈاکٹر زاکر نائک ہیں مولانا تاریخ جمیل ہیں ڈاکٹر اسرار احمد ہیں اور ایسے انگنت سکولرز ہیں کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کی بات کی اسلام کا صحیح آلمانہ اور فاضلانہ چہراب دنیا کے سامنے پیش کیا اور پڑے لکھے غیر مسلم ان باتوں سے متاثر ہو کر کلمہ حق بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں خواتین و حضرات ایسی کوئی بھی صورتحال جو کہ تکلیف کا باعث بنے ہر ذی شعور کا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام انجام نہ دیں جو کہ تمام مسلمانوں کی تکلیف کا باعث ہو آخر میں آئیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی طرح ڈھالنے کی صادت نصیب فرمائے اور اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ واپس ویڈیو کو لائک کر کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا کوشش ہوگی کہ کسی ایسے ہی معلوماتی سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہو اپنا اور عرب گرد کے لوگوں کا خیال رکھئے